اسلام علیکم کیا حال ہے دوستوں میں ہوں شہری آر اور یہ ہے میرا چینل پریشن کیاڈ گجراوالا یہ ماشاءاللہ روم کی سیٹنگ کی ہے آج بہت ہی زیادہ گند تھا اس روم میں اور کچھ فضول سمان بہت زیادہ رکھا ہوا تھا تو آج وہ سارا جو ہے فضول سمان وہ سارا فارق کیا ہے تو اب ماشاءاللہ میں آپ کو اپنی کیار دکھاتا ہوں ایک یہ فیمیل ہے اس مل سے کراس ہوئی ہوئی ہے پینجرے کے نیچے بیٹھا ہوا ہے یہ دیکھیں اور ایک یہ فیمیل ہے اس کا بھی کنفرم نہیں پتا کہ یہ کراس ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ صندوق بھی یہاں رکھا ہوا تھا تو جگہ بھی بہت کم رہ گئی تھی اور کچھ کبارڈ کا سمان بہت زیادہ تھا جو آج گرا دیا ہے تو ماشاءاللہ کافی جگہ جو ہے نا کھل گئی ہے جگہ بن گئی ہے کافی اور اب صاف سترا روم ہو گیا ان کا تو اب انشاءاللہ اس روم میں میں پینٹ کروں گا کسی دن خود ہی پینٹ کروں گا پینٹ لاکر اور یہاں ماشاءاللہ اور بھی کیٹ آئیں گی میرے پاس اپنی کیٹ اور ایک ہی یہ میل ہے اور اس کو پنجرے میں رکھنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ میل وہ دوسرے میل کے ساتھ پھل لڑتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ایک میل دوسرے میل کو پرداش نہیں کر سکتا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اکسٹین پنچ میں یہ میل ہے ٹھیک ہے فار سیل کے لیے ہے اگر کسی کو چاہیے ہو تو میں اسی وجہ سے سیل کر رہا ہوں کیونکہ میرے پاس آل لڑی ایک اور میل ہے بریڈر میل ہے وہ تو اس کی ہی وجہ سے میں یہ میل سیل کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور یہ دو دابڑے رکھے ہیں اس کے اندر میں نے لکڑی کا جو بورا ہوتا ہے نا وہ ڈالا ہوا ہے کیونکہ میرے پاس ابھی ماشاءاللہ ایک دوڑا پڑا ہوا تھا اس کا بورے کا تو وہ میں ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا وہ میں اس طریقے سے استعمال کر رہا ہوں کہ اب یہ دیکھ لیں لکڑی کا بورا ڈالا ہوا ہے اور ایک اینٹ اس لیے رکھ دی ہے تاکہ جب یہ اس کے اندر یہ وہ ٹپ شاپ جب کریں گے تو ان کے وزن سے جو دابڑا ہے وہ نیچے گرے نہ بورا نیچے نہ گرے اس کی ہی وجہ سے یہ اس طرح میں یہ یوز کر رہا ہوں اور ایک یہ ٹپ رکھا ہوا ہے اس کے اندر لٹر ہے ٹھیک ہے یعنی کہ جب میرا بورا ختم ہو جائے گا تو پھر آکے ان کے لیے لٹر ہی یوز ہوا کرے گا اس ٹپ میں بورا ہے اور یہاں ان کے یہ سکوپ پڑے ہیں وہ فیڈر پڑا ہے اس کے اندر یہ مشین ہے ہیر کٹ کی شیمپو ہے اور کنگیں ہیں کچھ ٹیوب ہوگی یا ان کے پٹے بغیرہ ہوں گے اور یہ دو پیالییں رکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے ان دونوں میں پانی ہے اور ایک بیچ میں سینڈر میں پلیٹ ہے اس کے اندر کیٹ فود ہے یہ ماشاءاللہ کھا بھی لیتے ہیں اور ایک دیکھ لیں اب وینٹیلیشن میں آپ کو دکھا دوں یہ کھڑکی ہے اور یہ ایک دروازہ ہے جالی والا ٹھیک ہے یہ جالی والا دروازہ ہوا یہاں سے کراؤس ہوتی رہتی ہے اور سردیوں میں میں یہ بھی بند کر دیتا ہوں یہ دروازہ بھی بند کر دیتا ہوں یعنی کہ یہ فل روم یہ بند ہوتا ہے اور نیچے تو ہمارے سردی ہو رہی ہوتی ہے اس روم میں ذرا سردی نہیں ہوتی ٹھیک ہے اب دیکھ لیں ماشاءاللہ کتنا اچھا لگ رہا ہے اور اب میں نے ان کے لیے ایک اور چیز سوچی ہے تو سکریچر تو وہ بھی میں لاکر رکھوں گا اسے کیٹ ماشاءاللہ بہت ہیلڈی رہتی ہیں سکریچر بہتی رہتی ہیں تو کیٹ ہیلڈی رہتی ہیں تو اگر آپ بھی اپنا کوئی اس طرح کا سیٹ اپ بنانا چاہتے ہیں یا کیٹ کا کام کرنا چاہتے ہیں تو کوئی پرسنل جگہ رکھیں وہاں پر کیٹ رکھیں اور پورا انوائرمنٹ یعنی کہ جتنا اچھا انوائرمنٹ آپ دے سکتے ہو وہ ان کو آپ انوائرمنٹ دیں ٹھیک ہے ابھی تو ماشاءاللہ یہ چار ہیں دو میری کیٹ وہ نیچے ہیں ماشاءاللہ ایک وہ بچے دینے والی ہے اور دوسری نے دیئے ہوئے ہیں تو جو میری کیٹ یعنی کہ جو بچے دینے والی ہوتی ہے یعنی کہ ہفتہ رہ جاتا ہے تو اس کو میں نیچے دوسری جگہ شفٹ کر لیتا ہوں یعنی کہ سب دلیوں کے ساتھ میں نہیں رکھتا تو ابھی ماشاءاللہ یہ سب تھکی ہوئی ہیں سونے کا ٹائم ہے ان کے تو یہ سب سو رہی ہیں آرام کر رہی ہیں تو دیکھ لیں ماشاءاللہ آپ اور جو نئے لوگ ہیں چینل پر ویڈیو کو لازمی لائک کیا کریں لائک کرنے سے آپ کا کچھ میں نہیں چلا جائے گا اور سبسکرائب بھی کر دیا کریں وائل کے آئیکن پر کلک کر دیا کریں اس طرح یہ ہوگا کہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو اس کا سب سے پہلے نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے کرے گا اپنا بہت سا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ